موسیقی اسلام علیکم 23 مارت کی مناسبت سے علامہ اقبال اور قائد عظم نے پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا وہ خواب تو ہم بنا نہیں پائے آدھا پاکستان گواہ کا بھی آج بھی آج کے دن بھی بحث صرف یہ ہو رہی ہے کہ کس نے زیادہ پاکستان کو لوٹا کس نے زیادہ نقصان پہنچایا کس نے پاکستان کو زیادہ کمزور کیا پاکستان کی مضبوطی میں حصہ ڈالنے والے شاید نام آپ کو کوئی نہ ملے اگر ایک سے کہ آپ نے کیا کیا تو وہ بتاتے ہیں کہ اس نے زیادہ کیا تھا وہ چالیس سال سے گھا رہا ہے میں نے چار سال میں یہ تباہی پچھلائی ہے یہ نقصان دونوں نے کیا وے آؤٹ کیا ہوگا یہ کسی کے پاس اس کا حل نہیں ہے بہت سے جو بزرگ شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا تھا یا اٹلیس اس کو وٹنس کیا تھا اس سارے سفر کو جب لوگ ہجرت کر کر پاکستان کے اس طرف والے حصے میں آئے بھارت کے مختلف علاقوں سے انڈیا سے جو اکٹھا انڈیا تھا تقسیم سے پہلے ان سے پوچھیں تو وہ تو کوئی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی کوئی ایسا بندہ نازل فرما دے کہ جس کی خاطر پاکستان آئے تھے وہ پاکستان بن جائے وہ اپنی زندگی میں دیکھ لیں اپنے بچوں کے لئے کام از کام اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھ لیں تو اللہ پاک کرے کوئی اپنی رحمت نازل فرما دے کہ اس قوم کو اس کی جو اصل منزل ہے اس کی جانب رواں دواں کر دے ترقی کی اشارہ پر ڈال دے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری اور خوشحالی آ جائے لوٹوں کے سفر سے لوٹ خصور سے کرپشن سے ناہلی سے اکربا پروری سے ہم آگے نکل جائے قائد اعظم نے جتنی باتیں کہیں تھی ہم کسی ایک پر بھی عمل نہیں کر سائے علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا اس سے بھی ہم دور نکل گئے عجیب و غریب دنیا میں ہم بستے ہیں ایک دوسرے کو گالی نکالتا ہے پہلا تیسرے کو گالی نکالتا ہے اور اسی میں ہم اپنے بچوں کی پتہ نہیں کیا تربیت کریں گے وہ بھی معلوم نہیں آج کے دن پرائم نیسٹر نے ریپورٹرز کے ساتھ بات کی ہے پروگرام کا آغاز دوسری نکتے سے کرتے ہیں پرائم نیسٹر نے بڑا ایک واشگاف انداز میں کہا کہ استیفہ نہیں دوں گا بڑا پاورفل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جب پرائم نیسٹر کہہ کہ استیفہ نہیں دوں گا لیکن اس کے بعد اگر اگلے جملے میں وہ کہہ دے کہ اگر مجھے نکال دیا گیا تو پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسرٹن سیچوئیشن ہے تو یہ دیکھتے ہوئے نائنٹین نائنٹی تھری اپریل کا مہینہ تھا تھوڑے دنوں میں اپریل بھی شروع ہو جانا ہے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ پرائم نیسٹر کے لیے نو کانفیٹنس آتے آتے ہیں مارس کے اینڈ ہوگا یہ اپریل شروع ہو جائے گا نواز شریف کی غلام اصلاق سے لڑائی چل رہی تھی اور اس وقت جو آرمی چیف تھے وحید کاکڑ تھے جنرل وحید کاکڑ فارمولا یہ نکالا گیا آخیر میں کہ سب کو چلتا کر دیں تو ایک ہمارے پیر پگاڑوں کہا کرتے تھے کہ جھاڑو پھرنے والا ہے تو شاید جھاڑو پھرنے کی نوبت آ جائے گی اگر آرمی چیف کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ معاملات کو کیسے سلجھانا ہے سڑک کے اوپر ایسی صورتحال پیدا ہوگی جے یو آئی نے آج چھبیس سے لے کر تین اپریل تک اسلامباد میں دھرنے کی اجازت مانگی ہے تو نواز شریف کا جس وجہ سے میں نے حوالہ دیا تھا نواز شریف نے شاید سترہ اپریل کو تقریر کی تھی غلام اساق سے پی کے اوپر جھگڑا چل رہا تھا اور کہا تھا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا استیفہ نہیں دوں گا اسمبلی نہیں توڑوں گا اس کے بعد سپریم کورٹ سے تو اسمبلی بحال ہوگی لیکن اس فارمولا کے تحت جو جنرل بھائید کاکر نے بروکر کیا تھا غلام اساق نے بھی شیر و شائری کرتے ہوئے استیفہ دیا اور نواز شریف صاحب بھی تھے اسمبلی ڈیزول کر کے تو گھر چلے گئے ایسی صورتحال میں شاید اگر اب وہ ایسی صورتحال امرج کی تو اس کا بینفیشری کوئی سیاستدان نہیں ہوگا پھر یہ کہیں اور بیٹھے ہوں گے پھر کوئی اور شخص آئے گا جو اس ملک کا نظام چلائے گا کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں ہم نے گالی گلوچ کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں ہے ایک دوسرے کو صرف وہ تانو تشنیح ہوتی رہی ہے کہ یہ لوٹ کے کھا گیا یہ لندن لوٹ کے لے گیا وہ کہتا ہے تیرے خاندار نے لوٹا تھا وہ اس کو کہتا ہے تُو نے اکتر تیری وجہ سے ہوا تھا بس اس سے آگے ہم نے بھڑ پائے خدا پاک کرے کہ ہمیں کوئی عقل سمجھ آجے اور ہم پاکستان کو لے کر آگے چل پائیں جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات پرگرام میں محمد زبیر صاحب ہیں پی ایم ایل اینڈ سے ویڈ 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 کم سر اور علی محمد خان ہے پاکستان تحریک کے انصاف سے علی آپ کو بھی خوش آمدید زبیر صاحب آپ شاید پاکستان کے ان شخصیات میں ہوں گے جو انہوں نے اکتر کی وجہات بھی جانی ہوں گے آپ کے خود والد اس وقت آرمی میں تھے اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں اور پروٹیکل لیڈرشپ کی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں کچھ سلج نہیں سکتے ہم کچھ پڑے لکھے طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے کچھ ہمارے اندر کوئی اچھی اتوار نہیں آ سکتے انفورچنیٹلی جو آپ نے ڈسکرپشن دی ہے وہ مورا لیس صحیح ہے ظاہر سی بات ہے اس میں ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ جی اس کا قصور زیادہ ہے ہمارا قصور کم ہے سیونٹی ون تک تو بڑا کلیر تھا آئی تنک کہ ہم نے ان پرنسپلز کو جو پاکستان میرے خلال قائد عظم کا جو ویجن تھا پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھا نو سال تک پہلے آئین نہیں بنایا پھر آئین بنایا تو پھر توڑ دیا ایس پاکستانی جو مجورٹی میں تھے ان کو ان کا حق نہیں دیا فائنلی الیکشن نائنٹین سیونٹی میں ہوتا ہے دسمبر سیونتھ کو ابھی آج کے تناظر میں دیکھیں اگر کوئی بھی الیکشن جیتے اور ایک بیک گراؤنڈ اتنا بٹر ہسٹری ہو پھر پورا دسمبر گزر جائے جنوی گزر جائے فیبری گزر جائے اور اسیمبلی نہ کال ہوئے تو اس کے تو ڈیویسٹریٹنگ کونسیکنسز ہونے ہی تھے یہ جو اپنے نواز شیف صاحب کا ذکر کیا تھا میں اس میں ایک جیس 93 والا 93 والا بلکل 17 اپریل تھا جب انہوں نے کہا تھا ڈکٹیشن نہیں انگلو کا تھا اسیمبلی نہیں توڑوں گا اسیمبلی قوم کے سامنے گئے تھے دوسرے دن غلام عساق نے وار کر دیا تھا 582B سے فائر کر 18 اپریل کو اور باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے ریسٹور کر دی ان کا ایکشن غلط قرار دیا گیا خلام عساق خان کا اور اسی دن رات کو جا کے شام کو اسیمبلی کال کر کے دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا نواز شیف صاحب نے ہمت یہ ہوتی ہے میں آج کے تناظر میں یہ بتا رہا ہوں لیکن پھر توڑی بھی اسیمبلی اور پھر انہوں نے کاکڑ فرمولہ آگیا کاکڑ فرمولہ آگیا کاکڑ فرمولے میں اور پھر اسی قسم کے جو پیلس انٹریگز ہوتی نا جس نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ بھائی کسور خلام عساق کسور سیاست میں یہ بعد میں تاریخ کا عصہ بنتی ہے چیزیں یہ اس وقت لیڈرشپ دکھانی ہوتی ہے لیڈرشپ یہ ہوتی نا دوپیر کو ریسٹور ہوا رات شام کو اسیمبلی کال کی ووٹ آف کانفیڈنس لیا کاکڑ کو نہ کر دیتے ہیں نہیں توڑ تک پکڑ کے لے جاتا کاکڑ یہ ہوتا سر دوسری دفعہ بھی غلطی کی میں نواز شریف کی سیاست کا کبھی بھی مطرف نہیں دا دوسری دفعہ وہ جدہ سفر نہ کرتے یہاں بیٹھتے چھ مینے سے بعد مشرف خود اٹر سے چھوڑتا آپ جدہ روانہ ہونے کی اتنی جلدی تھی جدہ روانہ ہونے کی جلدی نہیں تھی غلط کام تھا مشرف کا رونگ ایٹ تھا دیکھیں پاکستان کے تناظر میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو ریاکٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے جب وہ سمجھتا ہے سیاست کے لیے لانگ ٹرم سیاست کے لیے صحیح ہوگا کیا وہ لانگ ٹرم سیاست کے لیے صحیح ہوا یا نہیں ہوا ہی کیم بیک ہی کیم بیک آفتر بین نظیر بھٹو نیگوشیٹیڈ ای ڈیل وید مشرف جس کے بعد مشرف کے لیے نواز شریف کی بھی راتہ کھولا پڑتا ہے کہ وہ ایک وقت ہوتا ہے جب وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے ان کے پاس علی محمد خان سے پوچھتے ہیں علی محمد خان سورٹہ آل کو بہت زیادہ مختلف نہیں ہے آپ اس کو جو مرضی الفاظ کا لبادہ اڑنا چاہیں لیکن ہم ایک کنفرنٹیشنل پولٹیکس میں جس میں سٹیٹ انسٹیٹوشنز آپ نے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں آپ کی ایکھین سے یا جو ڈویلمنٹس پاکستان ہو رہی ہیں اس وجہ سے انفورچنیٹ میں اس کو شاباشی نہیں دیتا نہ آپ کو نہ کسی اور کو حل کیسے نکلے گا اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد بہت شکریہ ملک صاحب اور جس طرح آپ نے قادی آزم کے اس مشہور سپیچ سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں 23 مارچ کا دن ہے بڑا اہم دن ہے آج سب سے پہلے تو آپ کے چینل کی وساطت سے سب کو بہت زیادہ 23 مارچ ہے مبارک it's a day جس دن ہم نے اپنے آپ سے سوالات کرنے ہیں بجائے دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کے کہ میں نے یعنی علی نے میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا سب اپنا اپنا اعتصاب کریں اس موقع پہ آپ نے قائد کی بات کی آپ نے سوال بھی کیا ہے میں صرف تھوڑی سی جسارت کروں گا 10-15 سیکنڈ کی کہ 30 اکتوبر سن 47 کو قادی آزم محمد علی جنان نے اپنی وہ مشہور سپیچ کی تھی جس میں اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں ملک صاحب اور زبیر بائینی بھی ضرور یہ پڑی ہوگی جس میں قائد فرماتے ہیں کہ there is no power on earth which can undo پاکستان لیکن ہم نے بہت بڑی intellectual hypocrisy کی ہے اپنی قوم اپنے بچوں کے ساتھ کہ قائد کی بہت سی سپیچ ہے ہم نے پوری نہیں سنائی جس کو قائد جیسا نظر آیا اس نے اس کو ویسا دکھایا جو اصل قائد تھا وہ نہیں دکھایا یہ سپیچ میں کچھ پورشنز ہیں پاکستانی بچوں روام کے لیے 23 مارچ کا دن ہے آج اور میرے خیال میں آج ہم سب کے لیے ہے کہ یہ جو سپیچ ہے اس میں ہم سیاستدانوں کے لیے بھی سبق ہے اور وہ اس وقت کہتے ہیں کہ آپ گبرائے نہیں ہیں اس حالات سے جو مشکل حالات ہیں وہ کہتے ہیں do not be overwhelmed by the enormity of the task there is many an example in the history of young nations building themselves by sheer determination and force of character کہ بڑی قوم میں اپنے آپ کو بنایا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہمارے پرکھوں کو یعنی ہمارے fathers کی جنریشن کو کہتے ہیں کہ you are made of a sterling material and you are second to none آپ دنیا کی کسی قوم سے پیچھے نہیں ہیں and why should you also not succeed like many others like your own forefathers you have only to develop the spirit of the مجاہد you are a nation whose history is replete with people of wonderful great character and heroism live up to your traditions and add to another chapter of glory اور آخر میں کہتے ہیں یہ بڑا اہم ہے ملک صاحب کہتے ہیں along with this keep up your morale do not be afraid of death our religion teaches us to be always prepared for death we should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam there is no better salvation for a Muslim than a death of a martyr for righteous cause do your duty and have faith in God there is no power on earth which can undo Pakistan تو ہم نے قائل کیا ہے ملک صاحب اپنی اپنی جگہ پہ ہم سب لوگوں نے اور آپ نے کہا کہ اس کا حل کیا ہوگا اس اسیشو کا حل کیا ہوگا اس کا حل آئینی ہی ہے ultra wires of the constitution جو کوئی بھی جائے گا چاہے position جائے چاہے حکومت جائے وہ اس کا نقصان ریاست کو اور ہمارے پورا democratic system کو ہوگا ہمارے speaker صاحب نے اور پی ایم صاحب نے بارہا یہ بات کی ہے کہ ہم قانون سے آئین سے معورا کہیں نہیں جائیں گے جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا اور آج خان صاحب نے ایک informal سی گفتگو میں تو خیر ادھر نہیں تھا لیکن جو رپورٹ ہوا ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں تو بلیک میل نہیں ہوں گا اور میں کسی بھی صورت میں جو ہے میں استعفت اصوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں آئین کے مطابق جو ہوگا اس کو دیکھا جائے گا آپ نے پوچھا کیا ہوگا عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی عمران خان صاحب رہیں گے اور دوہزار تئیس تک انشاءاللہ رہیں گے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیونکہ اب کہانی بہت بدل چکی ہے دوہزار تئیس تک رہیں دوہزار تئیس تک رہیں اس پہ بھی اتراز نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے خود سے ایک لفظ استعمال کیا کہ پرائم میسٹر نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا یہ بلیک میل کر کون رہا ہے اور کیا بلیک میل کر رہا ہے تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں تب ہمیں سمجھ آئے دیکھیں جو اپوزیشن نے جو طور طریقے اپنائے جس طرح سے ہمارے ممبران کو وہ ورغلا کے لے گئے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ چھانگا مانگا کی سیاست آپ کے ممبرز تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو وہ ورغلا کے لے گئے ہیں آپ کو یہ تو بات درست نہیں ہے میں نہیں مانتا سر میں عرض کروں سر آپ نے سوال کیا مجھے جواب دینے دیں تو ہم تو سمجھتے تھے پوری قوم سمجھتی تھی کہ وہ ماضی قصہ پارینہ بن گیا چھانگا مانگا اور مری کی سیاست ہمارے ممبران کو یہ لے کے گئے وہاں یا ان کو بلایا ہے جو بھی ریزن تھی بارحال ہم اس بات پر اپشور ہیں اور بہت سی کانٹیکس اللہ کے کرم سے اسٹیبلش ہو گئے ہیں اور ہمارے مجورٹی لوگ اس دن عدم اعتماد میں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو یہ تو اپوزیشن کو ایک بہت بڑی موکی کھانی پڑے گی لیکن انہوں نے اپنے پتے تو شوک کر دیا انہوں نے یہ بتا دیا کہ انہوں نے ووٹ کی عزت اس طرح سے کی کہ ہورس ٹریڈنگ کی ایک نئی تاریخ رخم کی لیکن یہ بول گئے کہ یہ نانٹین نائنٹیز نہیں ہیں اب میڈیا ازاد ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور عوام بہت بہت بڑے ہیں میں آپ کی اجازت سے ایک بیپر کرنا چاہوں گا راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام جی راجہ صاحب آپ کو کوئی ورگلا کر لے گیا تھا سندھ ہاؤس کیا آپ خود اپنی مرضی سے گئے تھے جی میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے گیا تھا وہاں پہ اور کسی نے آپ کو بیس کروڑ یا اٹھارا کروڑ دیئے تھے یا آپ کی ویسے ناراضنی ہیں آپ رستے لیدہ کر رہے ہیں دیکھیں یہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کے جو وزیراعظم صاحب ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگوں پر تومل لگا رہے ہیں میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک رپیہ بھی نہیں لیا اب وزیراعظم آئے اور قرآن کی قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے اتنے پیسے لیے ہیں تو میں آج ہی وزیراعظم سے پاس چلا جاؤں گا اور ان سے معافی بھی مانگوں گا اور صلاح بھی کر لیں ویسے صلاح کا کوئی راستہ نہیں ہے صلاح کے راستے بند ہو چکے ہیں ویسے صلاح کے راستے بند ہیں جب اتنے بڑے تومل لگا رہا ہے ریاست مدینہ کا سائی اور اتنے بڑے بڑے الزمات اور اتنا برگیڈ کھولا ہوا ہے ہمارے خلاف ویڈیا پکردار کشی کے لیے ہم شریف لوگ ہیں میں واحد آدمی ہوں جس نے ندیم ملک صاحب وزیراعظم صاحب کو بتایا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ سیٹیں ڈی پیو کی ڈی سی کی پیجاب میں بھک رہی ہیں اور یہ کون بیچ رہے ہیں مجھے کہنے لگے کہ ثبوت دو میں نے کہا جی ان چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے آپ کے پاس اتنی اینجنسیاں ہیں آپ انکوائری کرا لیں راجہ صاحب یہ جو پنجاب میں ڈی پیو اور ڈی سی کی سیٹیں بیچنے میں ملوث کون ہے چیف منسٹر پیجاب ملوث تھے اور کون ہے اور وہ پیسے کہاں تک جاتے تھے کہاں تک جاتے تھے اسلام آباد کی پاڑی وہاں تک جاتے تھے اچھا یہ تو بڑا سخت اور سنگین نویت کا الزام ہے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ ٹونٹی فور تھے اب ہم ٹونٹی سیون کے قریب ہو گئے ہیں اور ہمارے میں سے یہ خان صاحب کی ٹیم کے جو منسٹر ہیں ندیم ملک صاحب اور جو ان کا وزیراعلا ہے کے پی کے کا اور پنجاب کا ان کو یہ تو بلا کے خان صاحب پوچھے کہ آپ منسٹر ہیں آپ وزیراعلا ہیں کسی ایک ہے میں نے کو تو راضی کر کے واپس لے آئیں اتنی نلائک ٹیم ستائیس آدمیوں میں سے یہ وزیراعلا اور وزیروں کی یہ فور جو ہے اتنے بھی یہ بے شرم لوگ ہیں انہوں نے کسی کے ساتھ اتنا تلق نہیں رکھا ہوا کہ کسی ایک کو واپس لے جاتے اور خان صاحب کو کہتے یہ لیں جی میں ایک بندہ راضی کر کے واپس لے آئیں یہ ستائیس ہے میں نے ہے یہ اس میں اور کون چامل ہوئے کیونکہ کچھ تو میں نے اس دن انٹرویوز کیے تھے ستائیس میں اور کون چامل ہو گیا جی ابھی نام ہم نے ڈسکلوز نہیں کرنے کیونکہ یہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں ہم جو جن کو ڈسکلوز کیا ہے ہم پہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں مختلف ٹیکٹس اور خاص طور پر برگیڈ جو کھولا ہوا ہے ہمیں ہمارے خلاف میڈیا پہ مہم چلانے کے لیے اور ویسے کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ ہے یہ لیکن یہاں پہ لوگوں کی کردار کشک کی جاری ہے اور اپنے گربان میں کوئی نہیں جانگ رہا اور جانگیر ترین ان کی اشیر باد حاصل لوگوں کو نہیں ستائیس کو تو نہیں کچھ لوگ جو جس طرح میں ہوں ان کے گروپ میں ہوں تو مجھے بالکل میرا ان سے رابطہ ہے اور جانگیر ترین صاحب ہوتے تو آج ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو وہ واپس منعا کے واپس لے کے جا سکتے تھے لیکن خان صاحب موسم کو شادمی ہیں دوستوں ان کا کوئی دوست نہیں ہے جانگیر ترین جب بیمار ہو کے اسمال گئے تو پرائیم نیسٹر نے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے کال تو کیا تھا میرا خیال نہیں کال کی یہ غلط رپورٹ ہے میرے اطلاع کی مطابق آپ کی طرح ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی ان کی آپس میں نہیں میری اطلاع ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی غلط بات آٹھ ہے مینے سے جو جانگیر ترین کے ساتھ ہے وہ آٹھ کے آٹھ آپ کے اس تائیس والے گروپ کے اندر شامل ہے جی وہ آٹھ کے آٹھ ہمارے گروپ میں شامل ہے اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں علی سے آپ کی بات کروا دوں لائیو ہو سکتا ہے آپ کا رابطہ نہ ہوا اور نمبر نہ مل رہا ہو تو شاید لائیو میں کوئی آپ کو منا لیں کون جی علی محمد خان نہیں جی میں علی محمد خان کو میرا سلام دے دیدیگا لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے نہ میرا ان کے ساتھ اتنا کوئی تلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے کہ یہ مجھے ان کی کوئی مجبوری ہو تو پھر یہ میں آپ کے بحاف کے اوپر بلکہ آپ اپنے لفظوں سے کہہ دیں پھر تو آپ نے کشتیاں جلا دیں واپسی کے راستے بند کر دی ہے تالہ لگا دیا آپ پھر ووٹ آف نو کونفننس کے دن جائیں گے عدم اعتماد کے دن جائیں گے جی ہماری مرضی ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہم خود فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس دن جانا ہے اور کس جگہ ووٹ ڈالنا ہے یہ ندیب ملک صاحب جس دن الیکشن ہوگا اس دن ساری آپ نے بھی دیکھ لی نہ پوری دنیا میڈیا پوری دنیا نے دیکھ رہے راجہ ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ خوش رہی اور اگر کوئی آپ کو خطرہ وطرہ ہے کوئی پریشر ہے کوئی آرم ٹویسٹنگ کر رہے جو آپ کو کوئی ڈرار رہے کوئی پیسے دے رہے تو ابھی بتا دیجئے انیار پتہ نہیں دوبارہ میرا آپ سے رابطہ ہو یا نہ ہو ہم نہ کسی سے ڈرنے والے ہیں نہ ہمیں کوئی پیسے دے سکتا ہے ہاں انہیں کی ہیں پی ٹی ای لوگوں کو اگر انہیں کوئی پیسے چاہیے تو میں ان کو دینے کے لیے خیار ہوں کیونکہ یہ تو کوئی پیسے یہ کمانا جانتے ہیں خرچنا نہیں جانتے ہیں خرچنے والے لوگ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں جس طرح جنگیر ترین صاحب ان پر کروڑوں روپے خرچ کرتے تھے ان پر ان کی جو خرچنے والے لوگ تھے پارٹی کی بہتری کے لیے وہ سارے جا چکے ہیں اب صرف کمانے والے لوگ ہیں جو دن رات دیاریاں لگا رہے ہیں کہ آخری دن میں آپ دیاریاں لگا لیں اور اب تو چیف منسٹر پیجاب بھی دوسری پارٹیوں سے رابطہ کر رہے ہیں کہ مجھے ادمی میرے خلاف ادمی اعتماد نان لائیں تو میں خان صاحب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں یہ کس سے رابطہ قائم کیا ہوں انہوں نے کچھ سینئر لوگوں سے رابطہ کیا میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اگلے چند روز میں میری خبر کی آپ کو تسبیح ہو جائے گی بہت شکریہ آپ کا راجہ رہے ہیں سب ایک بریک لے لیں پروگرم میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں پرائم نیسٹر عمران خان کہتے ہیں اسطیفہ نہیں دوں گا اور اگر نکال بھی دیا گیا تو چین سے نہیں بیٹھوں گا تو نائنٹی تھری کی نواز شریف کی تقریب کی یاد آگی تو سر یہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک ڈمی کو لا کے بٹھائے جائے ریمورٹ کنٹرول سے چلایا تھا میں سوچتا ہوں ابھی آپ سے بہت سے بھی بات کر رہا تھا نہیں نہیں آپ ڈمی تھوڑے ہوں گے لیکن ویسے سوچتا ہوں کہ چوراسی سیٹیں نون لی کی پچپن سیٹیں پیپلز پارٹی کی جے یو آئی ای ایف ایم کو ایم باب پارٹی کاف لیگ اور پتہ نہیں کون کون پارٹی تو تین چار دن میں مجھے لگتا ہے کہ یہاں ڈی چاک کے اندر آپ خود ہی مزارہ کر رہے ہوں گے کہ ہماری جان چھڑاؤ نہیں نہیں بڑا سولیڈ پلان بنائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک یہ بھی بگ ایف ہے کہ اگر ادم اعتماد کامیاب ہوگی نہیں نہیں یہ ایک تو یہ بلکل کلیر ہے کہ یہ جو بھی حکومت بنے گی وہ بلکل چند ہفتوں یا چند مہینوں کے لیے اس فار از مای انڈرسٹانڈنگ اس کنسنڈ کیونکہ ایک تو وہ لاسٹ یئر میں ویسے بھی کوئی کام نہیں ہوتا ایک جو پہلے سے چل رہی تھی جس طرح پی ٹی آئے اس کے بھی لاسٹ یئر میں سارے کام روک جاتے ہیں بکوز آپ الیکشن یئر میں چلے جاتے ہیں تو ہم ایک نئی حکومت آکے کیسے ایک ریفارم اجنڈا اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے مستقبل کے لیے چیزیں کرنے کی وہ کر ہی نہیں سکتے پیسے آپ کو اس موقعے کے اوپر رائٹ نو میں اگر دیکھوں آج ایک سو اکیس ڈالر پہ آل چلا گیا انٹرائنس مارکیٹ میں روپیہ ایک سو بیاسی کو ٹچ کرنے والا ہے اور جون تک کی پرڈکشن میں آن ایئر بولتا ہے نہیں نمبر بہت ہاریبل ہے آپ سن کے خوف زدہ ہو جائیں گے اور وہ ہم کہتے ہیں تو آپ کو خوش ہو کیا کیا بھی ادم اعتماد کریں کیا آدم اعتماد سیاسی طور پر تو یہ خود خوشی والا موقع ہے عمران خان تو خوش ہوں گے کہ ڈالو ان کے گلے میں آ رہے عمران خان خوش نہیں ہے بیکاز آپسلی وہ تو چاہتے تھے کہ وہ اگلے ڈیر سال بھی رہے ہیں اور اس کے بعد بھی پانچ سال رہے ہیں لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایکنومک کنسیڈریشن بلکل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ پولیٹیکل کنسیڈریشن بھی ہے کہ ہم عمران خان کو اس جگہ نہیں چھوڑنا جاتے جہاں ہمارے لیے ان کو ایک آئینی جریگے سے نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے سو یہ بیسٹ ٹائم تھا اب ہم اگر کم سے کم لاسٹ کریں گے کم سے کم جو کوالیشن گوامی بھائی گی ساٹھ روز کے اندر کٹنے ساٹھ روز کے اندر ساٹھ روز کے اندر پھر آپ ایک نیا الیکشن کی طرف جائیں گے یہی ہماری ڈیمانڈ تھی اور ہم سمجھ دیں کہ ہمارے تھو یہ ہو جائے گا تو زیادہ اچھا ہوگا اجھے ایک سٹیٹمنٹ ہے پرائم نیسٹر کا اور میں علی سے علی سے وہ درا سنوا دوں میں دو مواقع کی آج انہوں نے کہا کہ وہ اس کا مطلب کچھ اور تھا لیکن اس کا مطلب وہی تھا جو پوری قوم اس کو سمجھ رہی تھی دوبارہ دکھا دیں اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائے جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور میں اچھے پورے کی طبیز نہیں ہوتی اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم نیوٹرل رہے جاؤ نہ ادھر نہ ادھر اگر آپ نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے اور اوپر عظیم ملک بنانا ہے تو آپ نے بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے جہاد لڑنی ہے سر علی صاحب میں اس پر ذرا کمنٹ دے دوں دیکھیں ایک تو اس میں بہت ہی سیریس ایشوز ہیں پہلے تو یہ ازمچن کہ بدی کے خلاف مطلب کہ ہم اچھے ہیں اور دوسرے بلکل وہ یہ کفر اور اس کی جنگ چل رہی ہے ایسا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نیوٹریلٹی پر یہ غیر آئینی پاکستان کے آئین کے خلاف بات کر رہے ہیں پاکستان کا آئین ہے جس میں کہا گیا ہے انسٹیوشنز کو بہت سے انسٹیوشنز کو کہ جی ان کا کیا کیا رول ہے اور وہ پولٹیکل پروسیس میں انڈوالف نہیں ہوں گے اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 وہ والا نیوٹریل آپ کو ہونے ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ جنگ ایسی حق کر باطل کی جنگ ہے اور آپ نے حق کی طرف ہونے باوجود اس کے کیا آئین آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے انڈوالف نہیں ہونا یہ ویسے بھی علی نے بھی قائدہ عظم کے فرمودات پڑے ہیں تو قائدہ عظم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ ہم وہی پولٹیکل لیڈرز ہم پولیسی بنائیں گے اور براہ راست کہا گیا تھا یونی فارم لوگوں کو کہ آپ کا کام ہے اس کے اوپر عمل درامت کرنا تو آئی ہوگا کہ آپ کی حکومت اس کو فالو کرے گی بجائے ان کو کہیں کہ نیوٹریلٹی چھوڑیں آئیں پہلے ہمارے ساتھ کھڑیں ملک صاحب آج پی ایم صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے دوبارہ کہ اس کو غلط کنسٹروک کیا گیا بیسیکلی انہوں نے اخلاقی طور پر قوم کے لیے ایک بات کی ہے اور یہ بڑی جنون بات ہے دیکھیں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے جو ہمارے جلسے کا بھی نام ہے امر بالمعروف ونہی ان المنکر آپ جو عوام ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں صحیح کون ہے غلط کون ہے کیا اس میں آپ نیوٹریل رہ سکتے ہیں اگر ایک طرف کوئی ایسا شخص ہے جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے تباہ کیا ہے کرپٹ ہے دوسر طرف ایک اونسٹ آدمی ہے آپ اس میں نیوٹریل کیسے رہیں گے یہ تو عوام کیلئے ایک بات ہے جو امران خان صاحب نے جلسے میں کی اور عوام جس طرح نکلی ہے دیکھیں زبیر صاحب اور ان کی جو لوگ ہیں یہ ہیں بڑے سیانے ایک دن پہلے آئی ایس بی آر چیف نے کہا تھا ایکچولی کہ یہ نیوٹریل ہیں ہم یہ دوسرے دن کے بعد صرف ایک ویسے بھی سوال یہ ہے کہ جتنی پولریزیشن عوام کے اندر ہے ایک سر مجھے اتراز ہے علی آپ شہد بہتر طریقے سے اس کا جواب دے سکیں اور مجھے اس پہ شدید اتراز ہے کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال نہیں ہونے چاہیے آپ سورہ لقوان کا جہاں حوالہ استعمال کر رہے ہیں وہ حوالہ آپ کو صحیح نہیں جائز نہیں ہے آپ کو یہاں گرویز کرنا چاہیے آپ کہاں سے آگئے ہیں اللہ پاک کے اتار ہوئے فرشتے کہ ان کو باقی ساری قوم کو کفر کا فتوہ نازل کر کہ آپ کفر کی دنگ کا حکم دے رہے ہیں ملک صاحب آپ کو اتعاد بردی تھے میں نہیں چاہتا کہ آپ آپ اپنی رائے کا اظہار بات میں پھر کر لیجئے گا دیکھیں یہ نامناسب ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹائم اپوزیشن کو دے رہے ہیں یہ فٹ اکوسچن آپ مر سے اگری نہ کریں نا ملک صاحب آپ مر سے اگری نہ کریں مجھے بولنے تو دیں دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا آپ سے سوال پوچھا آپ سے نہیں آپ نے پہلے سوال کے جواب کو آپ نے سنے ہی نہیں سر اب آپ پھر میں لڑ لیں یا جواب دے دیں ایک پرابلم ہے کہ آپ سوال کا جواب نہیں دیتے سوال میں نے پوچھا آپ اس کا جواب دینے کی وجہ نہیں ملک صاحب یہ آپ تھوڑا سا خیر موقع دے دیں آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں بات میں کر لیجئے ورنہ اپنا کوئی وی لوگ بنا لیں تیسری دفعہ یہ جملہ دورا جو گیا ہے چوتی دفعہ بھی دورا لیں لیکن میرے سوال کا جواب دے لیں یہ لوگوں نے ایسیس کیا ہے ان کو پتا ہے کہ اس وقت میکرو انڈکیٹر سارے بہترین ہو گئے ہیں اس وقت آپ کا فسکل ڈسسپلن بہترین ہو گیا ہے آپ کا اس وقت ہماری حکومت کا جو فورن ایکسچینج ریزروز ہے وہ بہترین وہ اس وقت انہوں نے جس لیول پر چھوڑا تھا اس سے کم از کم دو گناہ سے بڑھ گیا ہوا ہے ہمارا جو ایکسپورٹ ہے ان سے 50% ان سے بڑھ گیا ہوا ہے یہ دو ارب ڈالر کے آس پاس تھے ہم تین ارب ڈالر کے آس پاس ایکسپورٹ ہو رہا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا احساس پروگرام کامیاب جوان یہ ہیلتھ کارڈ یہ اگر میچور ہوتا جا رہا ہے آخری سال میں ہم ان کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے اس لیے یہ نکلے ہیں لیکن ان کو الٹی پڑ گئی ہے ملک صاحب ان کو تدبیر الٹی اس لیے پڑ گئی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ امران خان صاحب کی مقبولیت کوئی نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے امران خان صاحب دبق کے بیٹھ جائیں گے یہ جو نکلا ہے شیئر بار اور یہ جو قوم نکلی اپنے لیڈر کے ساتھ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس قوم نے بتایا ہے کہ ان کو وہ بندہ چاہیے جو ایبسلوٹلی نوٹ ہے ان کی لیڈر کی طرح نہیں جو ایبسلوٹلی یس ہے اور وہ بھی چیری بلوسم کے ساتھ تو ملک صاحب آپ اپنی خاطر جمع رکھیں خان صاحب ادھر ہی ہے یہ آپ کی تاریخ یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ دوہزار تئیس میں بھی خان ادھر ہی ہے لیکن صرف ایک فرق کے ساتھ کہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ اب کوئی سوال ہے تو کرنے سوال کا تو آپ نے میرے جواب نہیں دیا لیکن میں دھوراؤں گا نہیں کیونکہ آپ کی وہ انٹینشن نہیں ہے اس کا جواب دینا پرویز الائی کا ایک سوٹ ہے وہ آپ کو میں سنواتا ہوں ہماری ایٹرویو کے پھر آپ اس کا جواب دیجئے گا دکھائیے گا مرکز میں آپ ووٹ دیں گے شہباز شریف کو اور پنجاب میں نون لیگ پیپلز پارٹی ووٹ دے گی پرویز الائی کو یہی ارنجمنٹ ہے ابھی فرلال تو یہی ہے آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے علی دیکھیں ملک صاحب یہ ادم اعتماد کا دن آنے دیں ہمارے الائیز ہمارے ساتھ ہیں ہمارے الائیز جو ہیں وہ کرپٹ اناثر کے ساتھ نہیں جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ نہیں جائیں گے جنہوں نے اس ملک میں نہ صرف جو ہے اس ملک کو لوٹا تباہ برباد کیا بلکہ اس کے اداروں کو اس حد تک پہنچا دیا کہ کوئی عام غریب آدمی اپنا انصاف لینے کے لیے کہیں کسی بھی سرکاری ادارے میں جانے کا متحمل نہیں یا نہ نوکری میرٹ پہ نہ کچھ یہ ہمارے اتحادی اس بات کو جان گئے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے باقی ہمارے کچھ جماعت کے لوگ ہیں ایک بریک لے لیں بریک سے باپسی پیز بیس بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں زبیر صاحب کچھ آپ راستہ دکھائیں گے یہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں یہ آپ سے بھی پنگیں بڑھا رہے ہیں محبت کی ان کو بھی جکین دلا رہے ہیں ابھی درمیان میں درمیان میں تو نہیں ہے تو نہیں ہے میرا خیال ہے ایون اگر ان کے پابلک سریٹمنٹس وارہ دیکھیں تو کلیلی سائٹنگ ویڈ دی اوپوزیشن ابھی جو آپ نے پرویز ہلائی کا بھی دکھایا واضح کلیر سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ اپنی آپشن بتاتے ہیں اگر وہ ڈیکلیئر نہیں کر رہے تو وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی نہیں کر رہے وہ اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہتے ہیں توارڈز ای ویری اینڈ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے آج کی جو سٹیٹمنٹس ہیں عمران خان کی اور عمران خان کی جلسے اور فرسٹریشن ہے جو لینگویج کا استعمال ہے سب جہاں باقی منسٹرز کا جس طرح شہباز کلو it's a reaction that it's all gone lost اب ظاہر سی بات ہے it has come suddenly آپ نے جنوری تک تو ریالائز ہی نہیں کیا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے now it has happened اور راستہ ایک بڑا آسان ہے بہت ہی آسان ہے اور جو سکون بھی دیکھا اور علی جیسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کیونکہ ان کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ظاہر ہے مایوسی نہیں ہونی چاہیے politics ہے politics میں کوئی حکومت میں ہوتا ہے اور کوئی opposition میں ہوتا ہے ایسا former sportsman عمران خان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ کئی دفعہ آپ جیتے ہیں اور کئی دفعہ ہار بھی ماننی ہوتی جب آپ ہار مانتے ہیں تو آپ graciously accept کرتے ہیں آگے بڑھ کے congratulate کرتے ہیں اور اپنی بھرپور سیاست کریں یہ جو کہہ رہے ہیں تو اگر عمران خان بہار نکل جائیں گے تو easy as spent force کیا ان کو یقین نہیں ہے عمران خان کی capacity میں تو آپ کیا تجویز کر رہے ہیں کہ انہیں استیفہ دینا چاہیے استیفہ دے دیں تو ستائیس کو سب سے اچھا ہوگا میرے خلاف پاکستان کے لیے بھی پاکستان کی معیشت کے لیے بھی پاکستان کے حوام کے لیے بھی دونوں سائٹس کے لیے ستائیس مارچ کو جلسہ کریں اور کہیں کہ جی میں جا رہا ہوں آپ کو چوڑ ڈاکو کہیں اور کہیں میں استیفہ دے رہا ہوں تاکہ ایک ڈاکو کی کمت بان جائے جھوٹ نہ بولے نا چوڑ ڈاکو کیوں کہیں جب چوڑ ڈاکو نہیں یہ ہاں اگر سچی بولنا تو کہیں کہ جی میرے ہاں مجھے بڑی نا امیدی ہوئی ہے مایوسی ہوئی ہے کہ ساڑھے کیز آگے بعد میرے ہاں چوڑ ڈاکو ساتھ لے علی سے جواب لیتے ہیں علی آپ بتائیے گا کیا یہ ایک option ہو سکتی استیفہ اس کو کیونکہ آج تو پرائیم سٹین نے اس کو رول آؤٹ کیا ہے کیونکہ آج نا سریف کا حوالہ اس لئے دیا کہ نا سریف کے کیس میں نائنٹی تری میں ایسے ہی ہو چکا ہے ندیم ملک صاحب لوزنگ is not the option وہ کیا کہتے ہیں کہ کیسے کہہ دوں کے تھک گیا ہوں میں کیسے کہہ دوں کے تھک گیا ہوں میں جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کی امید ہے اور لوزنگ is not the option اور نا neither is he thinking about losing or quitting because جو winners ہوتے ہیں they never quit and quitters جو ہوتے ہیں they never win پیچھے اپ فورس کیا ہے دیکھیں یہ فیصلہ کرے گا کہ پیچھے فورس کس کی ہے کہ وہ کس مقصد کیلئے لگے میں ہیں کیا عمران خان صاحب اپنی ذات کیلئے لگے ہوئے ہیں تو پھر وہ ہار جائیں گے اگر وہ ملک کیلئے لگے ہوئے ہیں تو پیچھے اللہ ہے اگر یہ ملک کیلئے لگے ہوئے ہیں تو پیچھے اللہ وقت فیصلہ کر دے گا قوم نے فیصلہ کر دی ہے قوم کھڑی ہے یہ خان کے ساتھ absolutely not کے ساتھ کھڑی ہے ملک صاحب can't you see پاکستان is changing قوم کھڑی ہو گئی ہے worker کھڑا ہو گیا ہے جھاڑو پھرنے کا اندیشہ کھان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے آپ کو کوئی جھاڑو پھرنے کا اندیشہ تو نہیں ہے ملک صاحب اگلے مہینے اسی دن آپ کے ساتھ پروگرام کریں گے عدم اعتماد ناکام ہو چکی ہوگی اور عمران خان صاحب مزید پاور کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ دوہزار تئیس میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے گا میں کمیٹ پرنٹ کر دوں علی ان کو آپ کے لئے تئیس سپریل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تئیس سپریل کو ضرور مجھے بھی بلائیے گا آپ یہ پاکستان کی بار ساتھ بیٹھیں گے لیکن بدقسمت وہاں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہیں ہیں اور میں بھی یہیں ہوں گا انشاءاللہ یہ ان کی بلکو غلط اسطلاح ہے کہ کبھی ہارتا نہیں ہے کیوں نہیں ہارتا بھئی آپ ہارتی ہے ساری دنیا میں الیکٹورل بیٹلز ہوتے ہیں ایک ہارتا ہے ایک جیتے ہیں اس اپوزیشن کو واپس اختدار میں آنے کا مطبیہ ہے کہ پاکستان کو ایسے اندر کوئی میں پہنگ رہے ہیں یہ وہ پتہ کیا کہتے ہیں پانچ روزہ ٹیسٹ میچ ہے نا جی پانچ روزہ ٹیسٹ میچ کے آخری اوورز میں اگر نتیجہ آنے کا اس کے تو چیمپکن کپتان ہی ہے نا پھر مل کے امپائر کو بھولتے ہیں تو میچ پہلے ختم کر دیتے ہیں یہ بھی ایک آپشن ہوتی ہے یہ بھی ایک آپشن ہوتی ہے تو آئی ٹینک دیٹ اپشن شوڈ بی آن دی ٹیبل کیونکہ حالات ایسے خراب نہیں ہونے چاہیے ہیں کہ وہ جی ایو آئی والوں نے دھنہ دینا ہے ایسے چور دروازے سے نکل کے باہر نکلنے والے کا نام آپ سب کو پتا ہے وہ کون ہے وہ ڈیل میل کر کے نکل جانے والے آپ کی جبار کے پاس صادق صریعت نہیں ہے ابھی پتا کہ ان کے پاس ایک سو چالی سے زیادہ کھڑا ہے وہ میں یہ کہتا ہوں سپوز کریں سپوز کریں کہ یہ ایک فیصلہ کروا لیتے ہیں سپوز کریں سپیکر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ جو میمبران ہے پی ٹی آئی کے میں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہے وہ کر نہیں سکتے میں کہہ رہا ہوں لیت سپوز کیا اس کے بعد عمران کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینا ہوگا ایک سو بہتر لانے ہوں گے یا نہیں لانے ہوں گے ہی اس لاؤسٹیٹ 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 کسی انڈیپنیٹ انیلیس سے پوچھ رہے دی گیم از اوور نہیں سر وہ پرانہ قانون تھا علی صاحب وہ اب نہیں ایگزسٹ کرتا کہ چھ امہ تک دوبارہ ضرورت نہیں ہے وہ دوبارہ لاسکتے ہیں یہ پہلے لاؤ میں ہوتا تھا اب موجود نہیں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ بھی لائیں ووٹ آف کانفیڈنس اگر تو ریمین از دی پرائیم منیسٹر ٹائم ختم ہو گیا ہے محمد بیر صاحب علی محمد خان صاحب بہت شکریہ اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ